اسلام علیکم دوستو آج ہم آئے ہیں انڈس ریور غازی گھاٹ پل کے نیچے شکار کرنے یا لوکل بورٹ اپریٹرز کی مدد سے ہم آئے ہیں شکار کرنے دیکھیں پل کے نیچے ہم جا رہے ہیں اور تریہ بلکل جوبن پر ہے اور ماشاء اللہ فلیچ پانی چل رہے ہیں اس وقت تو آج دیکھتے ہیں ہمیں کیا شکار لگتا ہے یہ ہم بریچ کے نیچے پل کے نیچے بیس بنی ہوئی ہے اس پر بیٹھ کر ہم شکار کریں گے یہ لوکل فیشر مین کے ساتھ شکاریوں کے ساتھ یہ اب ہم نے روک دی ہے اپنی بورٹ اور اب اس بیس پر بیٹھ کر شکار کریں گے جن لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ویلا فیشنگ تو جلد از جلد ان سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل سبکرائب کر لیں تاکہ مزید انٹریسٹنگ ویڈیوز ان تک پہنچ سکیں دریائے سیندھ یہ ہے جی دریائے سیندھ انڈس ریور ڈیرہ غازی خان پول کا نام ہے غازی گھاٹ اس کے نیچے دوریں ہم ڈال کر بیٹھ کریں ہمارے ساتھ دوریں ڈال کر بیٹھ کریں دیکھتے ہیں آج کیا شکار کر لگتا ہے پانی کا بہو بہت تیز ہے یہ دیکھیں جی یہ فٹ کے حساب سے پانی کی مقدار بتائی گی ہے دیکھتے ہیں کیا پگڑتے ہیں تیز پانی کا بہو اور شکار کر رہے ہیں مازی گھاٹ انڈسری پر یہ کی پہلے شکار خگہ پہاڑی خگہ لگے ہمیں یہ پہلے شکار ماشاء اللہ بہت اچھا سائز یہ پہاڑی خگہ کا سائز اتنا ہی ہوتا ہے یہ دیسی چوزہ اسے دیسی لوکل یہاں کہتے ہیں دیسی چوزہ کیونکہ یہ بہت ہی پیارا لزیز گوشت ہوتا ہے اس میں کانٹے نہیں ہوتے ایک ہی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے یہ ہے فوجک خگہ پہاڑی خگہ پہاڑوں پر تیز بہوں میں یہ پایا جاتا ہے انڈسری ور میں ماشاء اللہ بہت ہی اچھے سائز کا یہ پہاڑی خگہ یہ دیکھیں جی کلر چیک کریں یہ دیکھیں جی شکل دیکھیں اس کی اور یہ ماشاء اللہ دوسرا شکار ہمیں لگ گیا ہے یہ اسے لوکلی زبان میں جھلی کھا جاتا ہے جھلی فش اور یا مکامی زبان میں اسے ٹروٹ فش بھی کھا جاتا ہے ٹروٹ کی بہن بھی کھا جاتا ہے یہ جی پکڑ لی ہے کامیابی مل گئی ہے بہت ہی تیز بہوں میں یہ مچھلی سفر کرتی ہے یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری مچھلی نیکسٹ شکاریوں نے دوریں ڈالی ہوئی ہیں لوکل شکاری ہیں یہاں کے یہی پر رہتے ہیں انڈیس ریور میں وہ نوید بھائی بیٹھے ہیں دوریں ڈالی ہوئی ہیں دیکھیں نیکسٹ شکار کیا لگتا ہے اور یہ کانٹے جھلی مچھلی کا کانٹہ بہت زور سے لگیا میرے ہاتھ میں اور یہ دیکھیں بلڈ نکلایا ہے بہت ہی اتیاد سے پکڑنا چاہیے انڈ کے بہت زہریلے کانٹے ہوتے ہیں اور درد بہت ہی شدید کا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کس چیز کا شکار کونسی مچھلی خست ہے یہ جھلی مچھلی جو دریائے سندھ میں بہت ہی تیزی سے سفر مخصوص پیرنڈ میں اس کا شکار کیا جاتا ہے دیکھیں جی ایک اور شکار ماشاءاللہ جی ایک اور پہاڑی خگا پکڑ لیا ہے اور یہ دیکھیں جی انڈر سائز ہے چلیں دیکھتے ہیں اس کا کیا کیا جائے اس کے کانٹے بہت تیز ہوتے ہیں آواز سنیں اس کی آواز بہت ہی پیاری آواز ہوتی ہے بولتا ہے یہ جب بھی وائد مچھلی جب پکڑتے ہیں تو بولتی ہے دیکھیں جی نیکسٹ یہ ماشاءاللہ جی ایک اور جھلی پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ جھلی دیکھیں جی اس کے کانٹوں سے بچ کر بہت تیز کانٹے ہوتے ہیں ہاتھ زخمی نہ ہو جائے آگے ایک بلڈ بھی نہیں رکھتا یہ دیکھیں جھلی کیسے پھڑک رہی ہے تیز پانوی کے بہو میں یہ مچھلی سفر کرتی ہے ٹریول کرتی ہے اسے لوکلی زبان میں ٹراؤٹ مچھلی میں کھا جاتا ہے اور جھلی مچھلی یہاں کے لوکل مقامی لوگ جھلی مچھلی کے نام سے اسے ہی پکارتے ہیں نیکسٹ جی کھگا ماشاءاللہ ایک اور شکار کھگا لگ گیا ہے ماشاءاللہ پہاڑی کھگا دیکھیں جی اس تیز بہو میں بس یہ دو ہی مچھلیاں لگ رہی ہیں کھگا اور جھلی مچھلیاں مقصود پیریڈ مقصود ٹائم اسی ٹائم میں یہ شکار ہوتا ہے ماشاءاللہ دیسی چوزہ مقامی لوگ اسے دیسی چوزہ بھی کہتے ہیں دیسی مرگی یعنی کہ اس کا بہت لزیز گوشت ہوتا ہے بغیر کانٹو والی مچھلی ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں جی شکار آج کا دیکھیں ماشاءاللہ کامیابی ہمیں مل رہی ہے جھلی مچھلی کا سائز ہی اتنا ہوتا ہے یہ بڑی ہوتی نہیں ہے اور پہاڑی کھگا کا سائز بھی تقریبا آدھا کلو ڈیڑھ کلو تک ہوتا ہے اس سے بڑی ہوتی نہیں ہے ان کا سائز ہی اتنا ہوتا ہے یہ جھلی مچھلی اور یہ کھگا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لزیز گوشت ہی اور یہ ماشاءاللہ ایک اور ہم نے کھگا پکڑ لیا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا صحیح ہے پہاڑی کھگا یہاں کے مقامی لوگوں نے اسے پکڑا تو میری آپ دوستوں سے ایک گزارش ہوگی کہ پلیز مہربانی کر کے میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچی جا سکیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں کھگا اس کی آواز سنیں یہ واحد مچھلی ہے جو آواز کرتی ہے اسے باہر نکالو تو یہ بولتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ڈرغازی خان پل کے نیچے ہم شکار کر رہے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ اس پوائنٹ پر آئے ہیں لوکل شکاریوں کی مدد سے اور یہ دیکھیں شکار دیکھیں آج کا ماشاءاللہ ایک اور دیکھیں ماشاءاللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں کھگا پکڑنے میں اس کا بہت ہی پیارا سائز بہت ہی پیارا سائز دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر چیک کریں دریائے سندھ کا پیور دیسی کھگا یہ دیکھیں جی پہاڑی کھگا اس کا نام ہے پہاڑی کھگا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی احتیاط سے پکڑیں یہ اس کے کانٹے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بزور سے لگتا ہے ہاتھ پر یہ ایک اور شکار لگیا ہے ماشاءاللہ فرید بھائی کھینچریں نکال رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں کون سی مچھلی ہے لگتا ہے پہاڑی کھگا ہے ایک اور پہاڑی کھگا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آج تو کامیابی ہمیں مل رہی ہے پہاڑی کھگے پکڑنے میں چلی مچھلی اور پہاڑی کھگے آواز چیک کریں کیسی آواز یہ نکالتا ہے کھگا چھوٹا سا کھگا ہے اور یہ دیکھیں جی دیسی چوزا دیسی چوزا پکڑ لیا بھائی یہ جی اب باکسی کا سفر شکو ہو گیا شام کر گئی ہے موری سے پہلے ہم سے دینے چلی مچھلی ہے جی لوکل شکاری کی مدد سے ہمیں نے اگرش کیے کہ ہمیں آپ کنارے پر چھوڑ دیں وہ دھکا دینے وہ جو آنکھ رکا دینے یہ شرارہ بہت انتوائی کیا بہت سارا شکار پاڑی کھڑ گیا اور انشاءالی مچھلی کا کیا ہے مچھلی جنگ لوگوں نے آپ کی تک سببکرائب کیا میرا چینل پلیز ان سے گزارش ہے بیلا فیشنگ کے نام سے میرا چینل ہے آپ اسے سببکرائب کریں جلد جلد لیکن مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچی جا سکیں یہ گازی گارڈ کا پول ہے جی گازی گارڈ ڈیرہوازی خان کا یہ پوائنٹ ہے یہاں پر کوئی شکاری نہیں آتا جہاں پر ہم گئے ہیں مچھلی پکڑنے تینکیو فر وچنگ میرا چینل پلیز لائک شیئر اور کمینٹ ضرور کیجئے گا تینکیو